ہم نے دیکھا تھا خاور مانیکہ صاحب کا بھی ایک انٹرویو چلا دیا جو کہ میرے خیال سے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو کہ آپ کو ایک ٹی وی چینل پر آنئر نہیں کرنی چاہیئے تھی ملک اس وقت جو ہے وہ سیاسی بہران کا سامنا کر رہا ہے معاشی بہران کے سامنا کر رہا ہے پلان سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے آئند آنے والے دنوں کے اندر اس بہران پر قابو پانا ہے تو کیا اس تمام سیچویشن کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز اس طرح کے ذاتی ٹی وی پروگرامز کروانا کوئی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک عام آدمی کی آواز ایک عام عوام کیلئے ریلیف پہنچانا کوئی امپورٹنٹ ہے اچھا یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں نا آپ نائنٹیز میں چلی جائیں ارلی نائنٹیز میں محترمہ بینزیر بھٹو اور نسرت بھٹو کی تصویریں والگر تصویریں یہاں پہ پھینکوائی گئیں سیاست کی گئی اس کے بعد آپ آ جائیں نواز شریف صاحب پہ گلوکارہ کا الزام لگایا گیا اس کے بعد شباز شریف صاحب پہ ایک بیروکریٹ کا الزام لگایا گیا زرداری صاحب کے اوپر ایک وہ خاتون تنویر زمانی ان کا الزام لگایا گیا حمزہ صاحب کے اوپر ایک موڈل بھی تھی حمزہ صاحب کے اوپر ایک وہ تھی عائشہ نام ان کا الزام لگایا گیا عمران خان پہ بھی اسی طرح کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگایا جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروڈیکٹیو چیزیں ہیں اس وقت آپ نے آڈیو ویڈیو سے آپ شروع ہی ہیں پچھلے میرے حال ہے ڈیڑھ دو سال سے آڈیو سے کرواتے ہیں پھر آپ کو اپنے سروے خود ہی ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں وہ سروے کچھ اور بتا دیتے ہیں آپ اس قسم کے چیزیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے یا انٹرویو کروا کے رہام خان کی کتاب ہے اس کا کتنا قصر ہوا ہے اس قوم کے اوپر اس کے بعد ایک اداکارا کیا جو بھی وہ خاتون ہے ان کے کتاب آ جائے گی اس سے کتنا قصر پڑے گا اب آگے بڑھنے کی چیزیں ہیں اب یہ دکیاں اسی طریقے ہیں نا لوگ اس پر قطعی طور پر یقین نہیں کر رہے لوگ نے اس وقت بھی یقین نہیں کیا تھا اس سے تیس سال پہلے اور آج بھی نہیں کر رہے اصل چیز یہ ہے کہ آج میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ اقتدار میں آنے کے لیے کوئی منفی ہتھکنڈے استعمال کرتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوئی ہے کہ ہمارے سیاست دان ہم نے تو ہمیشہ یہ ایشو ہم سافی ہیں ہم نہیں بچ سکتے ہیں ہم ان کے سپس پر سکتے ہیں ہم کیسے چھوٹ سکتے ہیں جو ایشوز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ملک کی اکانومی ملک کا سیاسی انتشار ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات آپ کے سفارتی معاملات آپ کے جو اس وقت آپ پوری دنیا کو دیکھیں اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے وہ پوری مسلم ممالک کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کے اس وقت جو گلوبل وارمنگ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کا یہ لاہور کے اندر جو اس وقت پولوشن ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ گلوبل وارمنگ کے زمرے میں آتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے فری اینڈ فیر پاکستان کے اندر انتخابات ہونا تاکہ پاکستان کا ایک نظام آگے بڑھ سکے کیونکہ ہم اس وقت اب ہی تاکہ اس نقطے پر فسے ہوئے ہیں ہمیں بے شک سپریم کورڈ نے منع کیا ہے کہ ہم ابحام نہیں ظاہر کر سکتے لیکن آج اس انٹرویو میں آپ دیکھیں اس میں بھی ہلکا سا ابحام آیا ہے انتخابات کے حوالے سے ہم نہ ہم کریں گے تو شاید ہمارے اوپر لگ جائے لیکن لوگ کرتے ہیں اس پہ بھی اصل چیز ہے کہ فری اینڈ فیر بروقت انتخابات کا انعقاد تاکہ ملک کا جو جمہوری نظام ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور ملک کی ایکانومی کو آگے لے کے بڑھا جائے